نمشکار دوستو آپ سبھی کا سوگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل مچٹوہ 360 گپتہ پہ آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں دوستو یہاں پہ ایسی ایس ٹیٹ ان سائپرس کے آج کے دن کے دوستو چوتھے مقابلے کی جو یہاں پہ کھیلا جائے گا ڈیم لائمازول زلمی واسسٹ ٹیم نکوسیا فائٹرز کے بیچ میں تو ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کس مقابلے میں کون سے کھلاری آپ کے لئے امپورٹنٹ رہیں گے سمالی کے لئے اور کون سے کھلاری آپ کے لئے امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں گرینلی کے لئے کیپٹین وائس کیپٹن آپ کس کو کر گے چلو گے اور کون سے پلیئر ساپ کے لئے ٹرمپ کارٹ ثابت ہو سکتے ہیں تو اوبرال آپ کو ویڈیو کمپلیٹ ووچ کرنی ہے پوری دیکھنی ہے اگر آپ لوگ اس مقابلے میں ون کرنا چاہتے ہیں باقی جو بھی میری فائنل اپ ڈیٹ ہوگی جو میری فائنل ڈیم ہوگی ہے جس ٹیم کے ساتھ میں انیویسٹ کروں گا وہ ٹیم آپ کو ملے گی صرف ہمارے ٹیلیگرام چینل پہ تو جو بھی بائی ٹیلیگرام سے نہیں جڑے ہیں فڑا ورس سے جاکے جوان ہو جائے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا ابھی کے سوئے دوستو ہمارے دوستو پندرہ آجار نو سو سے زیادہ لوگ فائنل اپ ڈیٹ ہو فائنل ڈیم جو ہے آپ کو صرف ٹیلیگرام پر ہی ملے گا اور یہ آپ کے لئے ضروری بھی ہے اور آپ کے لئے امپورٹن بھی تو سب سے بہلے آپ اور میں آپ کو بتا دوں کی جو ٹیم نیکوسیا فائٹرز ہے ان کی ٹیم ٹونیمنٹ کے اندر تین میچ کھیل کر آئی ہو تینوں ہی میچ ان کی ٹیم ہاری ہے ایک بھی میچ نہیں جیتی ہے جبکہ لائی مازول ظلمی جو ہے وہ ٹونیمنٹ کا اپنا پہلا میچ کھیلنے والی ہے تو اب اتنا تو انداجہ لگا سکتے ہو کہ لائی مازول ظلمی جو ٹیم ہے وہ تھوڑی سٹرانگ ہو سکتی ہے باقی نیکوسیا فائٹرز بھی پوری کوشش کرے گی اس میچ کو وین کرنے کی تو وینو کی میں بات کروں تو یہ میچ اپسندس کرکٹ گراؤنڈ پر کھیلا جائے گا جہاں پر ان کے باقی کے میچز کھیلے گئے ہیں اور ایوریز فرس ٹیرنگ آپ کو ایک سو پانچ کے آس پاس بنتا ہو وہ نظر آ جائے گا تو سب سے پہلے کیپنگ کی بات کرتے ہیں تو آپ کے سامنے پہلا نام نکل گیا آتا ہے کہ محمود کا اگر میں ان کی بات کروں تو آپ کو اپنی ٹیم کے لیے ویکڈ کیپنگ کے ساتھ ساتھ آپ کو دوستو اوپن کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے لازٹ میچ میں انہوں نے اپنی ٹیم کے لیے چارن بنایا ہے تو آپ لوگ بھی ان کو اپنی ٹیم میں لے کے چل سکتے ہو آپ کے لیے ایک بیسٹ آپشن ہو سکتے ہیں دوسرا نامیں اپنے دوستو نکل گیا تھا اے چودھری کا ان کی اگر میں بات کروں تو بھائی ان کا جو بیٹنگ آٹر ہے وہ کافی زیادہ نیچ ہے اور اپنی ٹیم کے لیے یہ کیپنگ بھی نہیں کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ رہی ہے ہوسیفہ کی اگر میں بات کروں تو چالیس پرسنٹ لوگ ہوسیفہ کو لے کے جا رہے ہیں تو ان کا جو سٹیٹس ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ اگر ان کا سٹیٹس نے آپ پہ دیا گیا ہے تو ان کی اوفیشل سائٹ بھی میرے بھائی ان کی کوئی بھی جانکاری نہیں دی گئی ہے ٹی ٹینس ریلیٹڈ تو ابھی کے لیے آپ کو ہے ان کو پک کر کے نہیں چلنا ہے تو ہم یہاں پہ صرف کیپنگ سیکشن سے ایک ہی وکڑ کی پر پک کریں گے جو کہ یہاں پہ دوستو کے محمود ہے بیٹنگ کی بات کرتے ہیں پہلا نام نکل گیا تھا دوستو آپ پہ ایم کامور زمان کا جنہوں نے ابھی تک اگر ایک بھی میں اس ٹونامن کے در نہیں کھیلا ہے دوسرا نامینی کی ٹیم سے آتا ہے ایس احمد کا ایس احمد کی اگر میں بات کروں تو دوستو آپ کو اپنی ٹیم کے لیے آلموسٹ بہت ہی زیادہ کہہ سکتے ہو کہ نیچے بیٹنگ کر کے دینے والے ہیں تو یہ بھی کچھ خاص نہیں ہے لیکن اگر آپ دیکھو تو آپ کو شاید ایک یا دوور کی باولنگ کر کے ہوئے نظر آسکتے ہیں لاسٹ میچ میں انہوں نے دوور کی باولنگ کی ہے دو وکے نکال ہیں تو اس بیس پہ میں ان کو ٹرائی کرنے والا ہوں پھر یہاں پہ نام نکل کے آتا ہے آر حسین کا آر حسین کی بارے میں بات کروں تو بھائی ان کا بھی جو بیٹنگ آٹر ہے وہ تھوڑا سا نیچے ہی ہے تو ان کو بھی آپ کو پک نہیں کرنا ہے ایس اعلی کی بات کر لیتے جن کو بھائی انتیس پرسنٹ لوگ اپنی ٹیم میں لے کے جا رہے ہیں اگر ان کا ریکارڈ موجود ہے تو ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا تو میرے بھائی ان کیا بھی ریکارڈ موجود نہیں ہے اس کے لابے یہاں پر زیڈ علی شاہ کی بات کر لیتے ہیں ان کا بھی ریکارڈ ایک بار میں چیک کر لیتا ہوں کی دیا گیا یا نہیں تو زی علی شاہ کا ایک بار پروپر نیم میں چیک کر لیتا ہوں زاوید علی شاہ ان کا جو ہے پروپر نیم ہے تو یہاں پر ان کا جو ریکارڈ ہے وہ دیا گیا ہے چھتیس پرسنٹ لوگ صرف ان کو لے کے جا رہے ہیں لیکن یہ پلیئر جو ہے آپ کے لئے اپنی ٹیم کے لئے ہوں سکتا ہے دو جار اکیس کے اندر دوستو انہوں نے اکتیس میچ کے لئے تھے جہاں پر ایک ہزار دو رنگ انہوں نے بنایا تھے ساتھ میں تیس ویکیڈ بھی اپنی ٹیم کے لئے ہی نکال لے تھے تو اوورال دیکھا جائے تو جے علی شاہ جو ہیں آپ کے لئے اپنی ٹیم کے لئے ہوں اس کے بات یہاں پر دوستو نام آتا ہے یو شاہ کا جن کو صرف 19% لوگ لے کے جا رہے ہیں یو شاہ کا بھی ریکارڈ یہاں پہ دیا گیا ہے اور یہ بھی جو پلیئر ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہے تو اگر میں ان کی بات کروں تو دوستو یہ بھی آپ کو بیٹنگ باولنگ کر کے دے سکتے ہیں اکتیس میچ انہوں نے دو جار اکیس میں کھلے تھے جہاں پر چار سو چھاہ چھڑ رنگ اپنی ٹیم کے لئے بنایا تھے اور گیارہ ویکیڈ بھی نکالے تھے تو یہ بھی بہت ہی کمال کا کھلا رہی ہیں تو آپ ان کو بھی ٹرائی کروگے باقی ہاں پہ دوستو ان کی اور سے نام نکل گیا تھا ایک خطک کا جن کا بھائی کوئی بھی ریکارڈ ان کی افیشل سائٹ پہ نہیں دیا گیا ہے اور اس کے لئے آپ پہ ریس جیا جن کو صرف 1% لوگ لے کے جا رہے ہیں تو ان کا ریکارڈ بھی کچھ خاص نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کا ریکارڈ اتنا کچھ خاص ہے رہے ہیں دوستو لیکن باولنگ اچھے انہوں نے کی ہے 2021 کے اندر دوستو انہوں نے 13 میچ کھیلے ہوئے ہیں جہاں پر رنٹوں صرف انہوں نے 10 بنا ہے لیکن باولنگ سے انہوں نے 6 ویکن نکالے ہیں تو اگر آج کے میچ میں کھیلیں تو آپ پک کر لینا باقی بات کرتے ہیں پی میاں کی جن کو صرف 40% لوگ لے کے جا رہے ہیں تو پی میاں کی اگر میں بات کروں تو نمبر 3 پر آپ کو بیٹنگ کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے لاسٹ میچ میں تو بھائی صرف انہوں نے ایک رن ہی بنایا تھا اور اگر میں بات کروں باولنگ کی باولنگ سے انہوں نے 3 ویکن نکالے تھے تو دیکھا جائے بیٹنگ سیکشن سے چار بیٹسون انہوں نے امپورٹنٹ ہے تو اب یہاں سے ان چاروں ہی بیٹسون کو اپنی ڈیم میں پک کر کے چلو گے اللہ لاؤنڈر کی میں بات کرتا ہوں پہلا نام نکل گیا تھا یہاں تاسمین کا جو کی آپ کو اوپن کر دوئے نظر آ جائیں گے ساتھ میں لاسٹ میچ میں دوور کی باولنگ بھی کیے جہاں پر ان کو ویکنڈ بھی ملا امپورٹنٹ ہے اے حسین بھی آپ کو بیٹنگ اور بولنگ دونوں کر کے دے سکتے تو یہ بھی آپ کے لئے امپورٹنٹ ہے اس کے بعد دوستے آپ کے نام آتا ہے اسکانگن کا کوئی بھی ریکارڈ موجود نہیں ہے باقی نیچے سے کوئی بھی پلیئر کا ریکارڈ یہاں پر موجود نہیں ہے تو اللہ لاؤنڈر سیکشن سے آپ کو جو دو اللہ لاؤنڈر سے ان کو اپنی ڈیم میں پک کر کے چلنا ہے باولنگ ہی بات کرتے ہیں پہلا نام نکل کے آتا ہے کے احمد کا کے احمد کے اگر میں بات کروں تو لاسٹ میچ میں ایک آور کی باولنگ کی ہے ایک ویکڈ بھی انہوں نے اپنی ڈیم کے لئے نکالا اپنی ڈیم آپ ہی کر سکتے ہو دوسرا نام نکل کے آتا ہے ایم اسلام کا ایم اسلام نے لاسٹ میچ میں ایک آور ہی کیا ہے کوئی بھی ویکڈ ان کو نہیں بلائے تو میں ان کو ٹرائی نہیں کروں گا این خاند کی میں بات کرتا ہوں تو لاسٹ میچ میں ان کھان نے بالنگ نہیں کیے اگر بات کی جائے بلے باجی کی تو وہ بھی کچھ خاص نہیں رہی ہے لیکن جو اس سے پچھلا میچ ہوا تھا وہاں پر انہوں نے اچھا پرفارمنس دیا تھا پندرہ رن بھی بنایا تھا اور ویکٹ بھی نکالا تھا تو آپ چاہو تو ان کھان کو ٹرائی کر سکتا ہو اس کے بعد یہاں پر انہی کی اور سے نام نکل کے آتا ہے ہوولدار کا تو انہی کی اگر میں بات کروں بھائی ہوولدار کی تو یہ بھی بالنگ نہیں کی ہے تو یہاں پہ دیکھا جائے تو انہی کی ٹیم سے نف سی سی کی اور سے تو دو ہی بولرز جو ہیں وہ ایپورڈنڈ ہیں جیسے کی کہہ مد اور یہاں پہ ان کھان باقی بات کر لیتے ہیں تو ان کی اور سے دیکھو اگر آپ کو پک کرنا ہے تو آپ کس کو بھی کر سکتے ہو تو پہلا نام ان کی اور سے نکل گیا تھا بی آئیوب کا جن کو کافی کم لوگ لے کے جا رہے ہیں یہاں پہ علموث 64% لوگ لے کے جا رہے ہیں پر ان کا بھی کوئی بھی ریکارڈیاں پہ دوستو موجود نہیں ہے ٹھیک ہے باقی یہاں پر دوستو ان کی اور سے نام نکل گیا تھا ایم خان کا ان کا بھی کوئی بھی ریکارڈ موجود نہیں ہے باقی بی آئیوب کا ریکارڈیاں پر ایک بار آج چکا ہے ہمارے سامنے تو بی آئیوب نے 2020 میں اپنے میچ کھیلے تھے جہاں پر انہوں نے بھائی دو ور کی بالنگ کی ہوئی تھی پر ان کو کوئی بھی ویکیٹ نہیں ملا تھا لے کے جانا چاہو جا سکتو لیکن بھائی دو ور میں ان کو کوئی بھی ویکیٹ نہیں ملا تھا اس کے بعد یہاں پہ نام آتا ہے دوستو ایم خان کا تو ان کی بھی بات کر لیتے ہیں منصور خان کی تو ان کا بھی کوئی بھی ریکارڈیاں پہ موجود نہیں ہے باقی ایچ اللہ اس کھلاڑی کا ریکارڈ ان کی افیشل سائٹ پہ دیا گیا ہے اور اس کا ریکارڈ بھی ٹھیک ٹھاک ہے ٹھیک ہے تو آپ ان کو ٹرائی کر سکتے ہو تو ایچ اللہ نے میرے بھائی اپنے ساتھ میچس میں پانچ ویکے نکالے تو آپ ان کو ٹرائی کر سکتے ہو تو ابھی ایک پلئر آپ لوگو ڈیسائیڈ کر سکتے ہو کہ آپ کس کو بھی کرو گے تو یہاں پر آپ کے سامنے جے علی ہیں یوں اللہ ہیں تو ان کا جاوید علی ہو گئے لیکن ان کا بھائی کسی کا بھی ریکارڈ ہی نہیں دیا گیا تو چاہو تو آپ کو ایک 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 سٹیا لرنڈر کو لے سکتے ہو یا پھر آپ چاہو تو ایک سٹیا بیٹسون کے ساتھ بھی جا سکتے ہو ٹھیک ہے تو ابھی کے لئے آپ اس ٹیم کو جا کے سیو کرو یا پھر آپ یہاں سے ٹرائی کر سکتے ہو کہ اس کو دو کیپر لے سکتے ہو اگر کھیلیں تو آپ ان کو ٹرائی کر لینا تو دیکھا جائے بھائی سات کلاری این ایف سی سی کے لیے ہیں چار کلاری لائم ازول زلمی کے لیے ہیں بات کرتا ہوں کیپٹنسی وائس کیپٹنسی کس کو دنی چاہیے جانتا کیا کر رہی ہے جانتا یہاں پھر کیپٹن منا رہی ہے آل تاسمین کو آپ ان کو کیپٹن نہ ہو وائس کیپٹن میرے یہاں بھی جیلی سا رہیں گے باقی یو سا بھی ایک اچھی آپشن ہے آپ ان کو بھی وائس کیپٹنسی دے سکتے ہو ٹھیک ہے تو ہماری جو ٹیمیں دوستو ریڈی ہے اس کو سیو کرتے ہیں اور ایک بار آپ اس کا پریویو لے لیجئے سیم ٹیم کے ساتھ دوستو آپ اس مول لگ جوائن کر سکتے ہیں سیم ٹیم کے ساتھ دوستو آپ گرین لگ جوائن کر سکتے ہیں تو ایک بار آپ لوگ ہماری اس ٹیم کا پریویو دیکھ لیں جو بھی چینج کرنا چاہے ہیں آپ انہیں حساب سے کر سکتے ہیں باقی اگر میری اس ٹیم سے کوئی بھی پلیئر نہیں پلیئے کرے گا آفٹر لائنے پلیئر ٹاوس کے بعد یا دوستو جو میری 100% ویننگ ٹیم ہوگی جس ٹیم کے ساتھ میں خود انویسٹ کروں گا وہ ٹیم آپ کو ملے گی صرف ہمارے ٹیلیگرام چینجل پر ابھی کے سامنے دوستو پندرہ جار نو سو سے زیادہ لوگ اللہ ریڈی جوائن ہیں اور روزانے آپ پر وہ دی گئے میری فری ٹیم کا پروفٹ اٹھا رہے ہیں تو جو بھی بھائی ٹیلیگرام سے نہیں جڑے ہیں فڑا بٹ سے جا کے جوائن ہو جائیے گا باقی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو کچھ سکھنے کو ملا ہو تو ویڈیو کو لائک کریے چینل پر پہلی بار آئے ہیں سبسکرائب کریں گھنٹہ دوائی آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن پانے کے لئے تو ملتے ہیں آپ سے جلدی نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے جہیند وندے ماترام